ہاں وہ تین انسان کون ہیں جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں اسکپ نہ کریں ہاں دھیان سا سنیں میری بات کو السلام علیکم دوستو میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا اوفیشل دیکھیں میرے پاس آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا نازم رضا منظری ابھی یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ تین انسان کون ہے وہ آخر کون کون لوگ ہیں ایسے ہم میں سے تو کیا ہم تم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرے لیکن قربانی قبول نہیں ہوگی حضرت کی بات کو سنیں دھیان سا سنیں آدھی آدھوری جانگاری لے کر آپ نہیں جائیں آپ جب اس ویڈیو کو اپنے پلے کر ہی دیا ہے تو آپ پوری جانگاری لے کر جائیں کہ تین انسان کون ہے وہ آخر تو میرے عزیز آخر وجہ کیا ہے ہاں اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے تو چلی حضرت سے سنتے ہیں اور اس بیان کو پورا سن کے جائیں بتائیں گے کہ تین انسان جن کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون کون لوگ آج میں آپ کو بہت اہم جانکاری بتانے کے لئے حاضر آیا ہوں میری آواز میرا پیغام جہاں تک پوچھے آپ تمام اس کو شیئر کریں اپنے بھائیوں تک پہنچائیں میں یہ چاہتا ہوں کسی بھی مسلمان بھائی یا کسی بھی اسلامی بہن کی قربانی ضائع برباد نہیں ہونی چاہیے حضرات میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کن کن حضرات کی قربانی کو رد فرماتا ہے کن کن حضرات کی قربانیاں قبول لگی ہوتی ہیں اور کن حضرات کی قربانیاں قبول ہوتی ہیں تو سب سے پہلے تمہیں یہ بتانا چاہوں گا کہ کس کس کی قربانی قبول لگی ہوتی حضرات نمبر ایک جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے اس کی بھی قربانی قبول لگی ہوتی ہے اسی طرح جو احسان کر کے احسان لوگوں پہ جتلاتا ہے اس کی بھی قربانی قبول لگی ہوا کرتی ہے اسی طرح نمبر تین جو ہمیشہ شراب پیتا ہے اور وہ قربانی کر ڈالتا ہے تو اس کی قربانی بھی قبول لگی ہوا کرتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا دیکھیں ماں باپ کا نافرمان والدین کا دل دکھانے والا وہ خواہ ایک جانور زباہ نہیں ایک سو جانور زباہ کر دے جب تک وہ اپنے باپ کو راضی نخی کرے گا اپنی والدہ کو راضی نخی کرے گا تو اس کی قربانی قبول لگی ہو سکتے اللہ اکبر کبیرہ تو یہ چاہیے کہ پہلے اپنے باپ کو آ کر کے راضی کرے پہلے اپنی ماں کو آ کر کے راضی کرے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رزر ربی فی رزل والد و سخت ربی فی سخت الوالد اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اللہ کی نرازگی باپ کی نرازگی میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات جنت ماہوں کے قدموں کے نیچے ہے یقین جانے اگر باپ راضی ہو جائے اور ماں راضی ہو جائے پھر بیٹا قربانی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نکلے اللہ اس کے ایک قدم کو قبول فرمائے گا پھر اس کی قربانی کا عالم یہ ہوگا کہ جانور کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے عوض ہر بال کے بدلے میں اللہ اسے نیکی عطا فرمائے گا جب باپ کی دعا لے کر کے ماں کی دعا لے کر کہ کوئی بیٹا قربانی کرنے کے لیے جائے گا یقین جانے قربانی کے جانور کا خون زمین پہ بعد میں گرے گا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قربانی پہلے قبول کرنے جائے گے اللہ اکبر کبیرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب کوئی اپنی ماں کی دعا لے کر کے اپنے باپ کی دعا لے کر کے قربانی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ اکبر کبیرہ تو قیامت کے دن اس کی قربانی کے جانور کی ہڈیاں اس کی جانور کی کھر وہ جانور جو ہے نا اپنی بالوں کے ساتھ اپنی کھال کے ساتھ اپنی چمڑی کے ساتھ اپنے خور کے ساتھ اپنی ہڈیوں کے ساتھ اپنے سینگوں کے ساتھ حاضر ہوگا اور اس وفادار بیٹے کو اپنے اوپر بٹھا کر کے پلشرات کو پار کروائے گا اور اسے جنت میں لے جانے کا وہ جانور کام کرے گا تو آپ سے میں گزارش کروں گا آپ سے میں کہنا چاہوں گا کہ جو اپنے والدین کے نافرمان ہے وہ پہلے باپ کو رازی کرے پہلے وہ اپنی ماں کو رازی کرے ماں باپ رازی ارش کا رحمان رازی آپ نماز پڑھیں گے نماز قبول ہوگی روزہ رکھیں گے روزہ قبول ہوگا حج کریں گے حج قبول ہوگا قرآن کی تلاوت کریں گے تلاوت قرآن قبول ہوگی لیکن اگر آپ نے ان کو ستا دیا اگر آپ نے ان کو نراز کر دیا قربانی کریں وہ قبول لگی روزہ رکھیں گے وہ بھی قبول لگی ہوگا حج کریں گے وہ بھی قبول لگی ہوگا قرآن کی تلاوت کریں گے وہ بھی قبول لگی ہوگی صدقات و خیرات کریں گے وہ بھی قبول لگی ہوں گے اللہ اکبر کبیرہ اب آؤ دوسرے آدمی پر مختصر انداز میں روشنی ڈالتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہوں جو شراب پیتا ہے اس کی قربانی بھی قبول لگی ہوتی سب سے پہلے اس کو چاہیے سچی توبہ کریں پھر جانور کی قربانی پیش کریں اگر اس نے شراب سے توبہ نہیں کی ایک قربانی نہیں میں دعویٰ کرتا ہوں وہ ایک سو قربانی کر لے اللہ اس کی قربانی قبول لگی کر شکتا اللہ اکبر کبیرہ حضور فرماتے ایک ڈھکن بھی آپ نے شراب پی ایک گھونٹ بھی آپ نے شراب پی تو اگر چالیس دن کے اندر اندر چالیس دن کے بھیتر بغیر توبہ کے انتقال ہو گیا موت آگئی اور موت کبھی بھی آسکتی ہے ایک قدم سے دوسرے قدم کا بھروسہ نہیں آپ سوئے گارنٹی نہیں صبح اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے آپ سفر پہ جا رہے گئے یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ سلامت اپنے بچوں میں آ جائیں گے سلامت آپ اپنے دوستوں میں آ جائیں گے کہ آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں لیکن وہ زندہ نہیں آ سکے ان کی لاشیں آئیں ہیں تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کبھی بھی زندگی کی شام ہو سکتی ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے جاگ نہ ہے جاگلے افلاق کے سائے تلے حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے ناظرین کرام میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی ایمان والے نے شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی چالیس دن کے درمیان موت آ گئی تو اس کا خاتم ایمان پہ نہیں وہ بے ایمان ہو کر کے مرے گا اس کی نمازیں رد کر دی جائیں گے اس کے روزے رد کر دی جائیں گے اللہ اکبر کبیرہ شراب پینے والا ایک قربانی نہیں ایک سو قربانی بھی کر لے گا تو اللہ اس کی قربانی کو قبول لگی کرے گا میں آپ سے گزارش کروں گا اگر کسی ہمارے اسلامی بہائی میں یہ عیب ہو تو پہلے اس عیب سے توبہ کرے یہ برائی ہو تو پہلے اس برائی سے توبہ کرے اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ رب العزت کی بارگمہ جو جھکتے ہیں اللہ انہیں بلند کرتا ہے کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس امارے بھائی کو چاہیے کہ وہ شراب سے توبہ کرے آؤ میں آپ کو بتانا چاہوں اللہ اکبر کبیر ہے ایک بچے کا انتقال ہوا وہ بچپن میں اللہ اکبر فوت ہوا اس کے باپ نہ جب اس کو دفنایا تو اس کا باپ بھی اللہ اکبر صاحب بصیرت تھا وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والا تھا اس نے خواب دیکھا خواب میں اپنا چھوٹا سا بیٹا دیکھا اللہ اکبر اس کے سر کے بال سفید دیکھے تو باپ کے جسم پہ جھر جھری پیدا ہو گئی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا لال یہ تیرے بال کیسے سفید ہو گئے بالوں میں کیسے چاندی اتر آئی میں نے تجھے جب دفن کیا تھا تیرے بالوں میں اللہ اکبر سفیدی نہیں سیائی تھی اللہ اکبر تو اس کا بچہ جواب دیتا ابا آپ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا باپ کانپ گیا کہنے لگا بیٹے میں نے تیرے ساتھ کیا غلط کر دیا کہا ابا آج تو جو تم میرے سر کے بال سفید دیکھ رہے ہو میرے سر کے بالوں میں چاندی دیکھ رہے ہو اس کی وجہ یہ ہے اس کا ریزن یہ ہے میری قبر آپ نے ایک شرابی کے برابر میں کر دی ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کی قبر میں آگ لگ رہی ہے جس کی تپیش سے میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے تو میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا سب سے پہلے آپ شراب سے توبہ کریں حضور فرماتے ام الخبائس شراب گناہوں کی ماں ہے اللہ اکبر کبیرہ نمبر تین میں اس پہ بھی روشنی ڈال دوں جو احسان کر کے احسان جتلاتا ہے اس کی بھی توبہ قبول لگی ہوتی اللہ اکبر کبیرہ احسان کا بدلہ احسان ہے کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو اس سے اللہ اکبر کبیرہ آپ بدلے کیوں امید نہ رکھیں آپ اپنے رب سے بدلے کیوں امید رکھیں آپ کا رب آپ کو بہترین بدلہ دے گا آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا بھلا کرو گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو گے اللہ کی مخلوق آپ کو اس کا انعام دے یا نہ دے لیکن خالقِ کائنات آپ کو اس کا انعام دے گا مالکِ عرض و سماوات اس کا انعام دے گا اور میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جن پہ احسان ہو تو اپنے محسن کا وہ شکریہ ادا کیا کریں اس لیے کہ حدیثِ پاک میں حضور فرماتے ہیں مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ جو لوگوں کا شکر ادا نقی کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نقی کرتا تو اگر کوئی آپ کا محسن آپ پہ احسان کرے تو اس کے احسان کو آپ ایکسیپٹ کریں اس کے احسان کو آپ مانے تو جو احسان کر کے احسان جتلا دیتا ہے اللہ اس کی بھی قربانی قبول لگی فرماتا تو ناظرین یہ تین آدمی تھے میری نظر میں جن کی قربانی قبول لگی ہوتی نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان نمبر دو شراب پینے والا نمبر تین احسان کر کے احسان جتلانے والا اگر ہمارے کسی بھی اسلامی بھائی کے اندر یہ تین برائیاں ہیں میں اسلاح کے لئے آیا ہوں اس بزم میں مقصد غیئے اسلاح مفاسد نشتر جو لگاتا کہ وہ دشمن نقی ہوتا میرے اس پیغام کو آپ شیئر کریں اسلامی بھائیوں تک پہنچائیں قربانی سے پہلے پہلے اگر کسی کے اندر یہ تین برائی ہیں حضرات شراب کی کسی کے اندر یہ برائی ہے یا احسان کر کے احسان جتلانے والی کسی کے اندر یہ بیماری ہے یا پھر ماں باپ کی نافرمانی وہ کوئی کر رہا ہے تو پہلے ان سے توبہ کریں پھر قربانی کرنے کے لئے جائیں انشاءاللہ قربانی ان کی قبول ہوگی